مچھلی کیسے فرائے کرتے ہیں یہ بہت ایزی میتھڑ ہے ایک کلو مچھلی لیا ہے اس کو پہلے دھونا ہے اس کے لئے آپ دو ٹیبل سپون پیسی بھی اجوائن پاوڈر پیسی بھی اچھے طریقے سے پیسی بھی پاوڈر ہو بلکل پھر اس کو آپ نے مچھلی جو ہے اس کے اوپر اچھے طریقے سے لگانا ہے اس طرح یہ دیکھیں جس طرح یہ ویڈیو میں میں لگا رہی ہوں اس طرح اس کے اوپر پہلے سپرنکل کرنے اچھے طریقے سے اور پھر اس کو جو ہے آپ نے لگا دینا ہے پوری مچھلی پر لگانا ہے اچھے طریقے سے تاکہ اس سے اس کی سمیل چلی جاتی ہے مچھلی کی جو بہت عجیب سی سمیل ہوتی ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں ان سے برداشت نہیں ہوتی تو یہ اس کے لئے بیسٹ وے ہے کہ آپ کس طرح اس کی سمیل ختم کر سکتے ہیں اچھے سے ساری مچھلی پر آپ نے یہ اجوائن لگا لینی ہے اجوائن کی خوشبوب ایسی پیاری ہوتی ہے تو یہ مچھلی کی ساری جو سمیل ہوتی ہے وہ ساری ختم کر دیتی ہے اس کو لگا کر آپ نے اس کو سائیڈ پر کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ دن ہو گیا ہے اور پوری مچھلی پر یہ لگ گئی ہے اور یہ بلکہ بچ بھی گئی ہے تو اس کو اچھے طریقے سے مسل دینا ہے اس کے اوپر اور اس کو پھر سائیڈ پر آپ نے رکھ دینا ہے دیکھیں اس طرح سے کر کے سب پیسیس پر لگانا ہے اگر رہ گیا تو پھر اس کی سمیل بھی نہیں جائے گی اور پھر یہ عجیب لگے گا بہت اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر پیسٹ لگانا ہے یہ لئے آپ انگریڈینٹس نوٹ کر لیں یہ دیکھیں یہاں پر چھے لیمو لی ہیں میں نے اور اس کے بعد یہ چھے سے ساتھ جو ہیں سبز مرچے لی ہیں اور سبز دھنیا لیا یہ کٹاوا دو چمچ اور یہ چھے جو ہیں لسن کے لیے ہیں اور تقریباً دو انچ جو ہے میں نے یہاں پر ادھرک لیا اسے سلائسز میں کٹ کر لیا ہے تو یہ سارے انگریڈینٹس آپ اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں اور اب اس کو جو ہے ہم ان کا پیسٹ بنا دیتے ہیں تو ان کو جو ہے آپ نے لحسن کو پیس لینے ہیں اچھے طریقے سے لحسن اور ادھرک دونوں کو پیس لینے ہیں اچھے سے پیس لینے سارا تاکہ ان کا بلکل ایک پیسٹ بن جائے اور سارے جو ہے جو ہے پیسٹ لینے ہیں اور اس کے بعد آپ نے یہ مرچیں اور دھنیا ڈال لیں ان کو بھی اچھے طریقے سے پیس کر اس کے ساتھ مکس کر لیں اور ایک مکچر بنا لیں اچھے طریقے سے یہ سب چیزیں آپ نے اچھے طریقے سے پیس لینے ہیں اور تاکہ اچھے طریقے سے یہ مکس اپ ہو جائیں سارے چیزیں اب یہ سپائسز نوٹ کر لیں دو ٹیبل سپون چیلی فلیکس ہیں اور چوتھائی چمچ جو ہے وہ خلدی ہے اور آدھی چمچ جو ہے اجفائن کا پاورڈر ہے اور یہاں پر میں نے جو ہے ایک چمچ جو میں نے لیا نمک آپ ہس پی ضرورت بھی لے سکتے ہیں اور آدھا چمچ یہاں پر گرم مسارہ لیا ہے اور آدھا چمچ ہی یہاں پر دھنیا پاورڈر لیا ہے اور دو چمچ یہاں پر میں نے میدہ لیا ہے اور آپ لوگ دیکھ لیں سارے انگریڈنٹس اچھے طریق سے آپ لوگ نوٹ کر لیں اب ان کو جو ہے جو ہم نے مکسچر بنایا تھا اس میں مکس کر کے اچھے طریق سے ان کو بھی پیسٹ لینا ہے ان کے ساتھ مکس کر کے ان کا بھی پیسٹ بنا لینا ہے اچھے طریق سے مکس کرنا ہے ان کو آپ چاہیں تو آپ لوگ اس کو گرانڈر میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں گرانڈر یوز نہیں کر رہی کیونکہ اس طرح ان کو ہم لوگ اس طرح زیادہ ہمیں سوٹ کرتا ہے اب اس میں یہ آپ جو ہے اس میں لیمن جوس ایڈ کر لیں اور سارے لیمن جو ہیں ان کا جوس آپ اس میں ایڈ کر کے اس کو بھی اچھے طریق سے آپ نے مکس کرنا ہے پھر یہ آپ کا پیسٹ جو ہے ریڈی ہو جائے گا اس کو آپ نے آرام آرام سے مکس کرنا ہے کیونکہ یہ باہر نہ گر جائے تو آپ نے خیال رکھنا ہے اس چیز کا اور اسے مکس کر لینا ہے اچھے طریقے سے اور ایک ٹھک سا آپ نے پیسٹ بنا لینا ہے مشلی کو سردیوں کے ایک بہترین ڈش سمجھا جاتا ہے لوگ اکثر اس کو پسند کرتے ہیں اکثر کھروں میں یہ بنتی ہے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر کسی کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے بنانے کا آپ لوگ اس طریقے کو فولو کریں اور یہ بہت ایزی بھی ہے اور بہت ٹیسٹی بنتی ہے اس سے مشلی جو ہے بہت اچھی فرائے ہوتی ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی آپ لوگ ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن ہو جی ضرور بتائیے گا یہ دیکھیں ہمارا پیسٹ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کا نوٹیفکیشن آپ کو ضرور ملے یہ دیکھیں یہ مشلی جو ہے ہم نے دھولی تھی اور اجوائیں جو لگا کر رکھی تھی اس کے بعد یہ دھولی تھی اس کے بعد دیکھیں یہ اس تہاں تھی اب اس کا پیسٹ لینا ہے کانٹا چمچ سے آپ نے اس کو اس طرح سے اس میں سٹوکس لگانے ہیں اور تاکہ جب ہم اس کے پر پیسٹ لگائیں تو وہ اندر تک جائے اس کے اچھے طریقے سے آپ نے اس تمام پیسٹ کو اس طرح سے کانٹا چمچ کی نظر سے اس پر کٹس لگا لینے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں ہم نے پیسٹ پر جو پنا کر سائٹ پر رکھا تھا اس سے پہلے ترکی سے مکس کر لینا ہے آپ نے اس کے بعد ایک ایک پیسٹ اٹھانے اور اس کے اندر اس طرح سے ڈپ کر کے دونوں سائٹز پر یہ پیسٹ آپ نے لگائے لینے ہے اچھے ٹرک سے لگانا ہے تاکہ پورے پیسٹ پر یہ لگ جائے پیچھے دونوں طرف اپنے اچھے طرح سے لگانے کیونکہ اس پیسٹ سے ہی جو ہے فش کا ذائقہ اچھا ہوتا ہے اور ٹیسٹی لگتی ہے فش جتنا ٹیسٹی آپ کا پیسٹ ہوگا اتنا ہی ٹیسٹی فش آپ کو لگے گی تو آپ لوگ اس طرح سے اس کو فولو کریں انشاءاللہ آپ لوگ ضرور پسند کریں گے یہ سارے پیسٹ ہم نے لگا کر ان کو سائٹ پر رکھ لیا ہے اور اب ان کو ہم فرائے کر لیتے ہیں یہ پیسٹ پل کے بچ بھی گیا آپ چاہیں تو اس کو پکوڑوں مگار ہمیں بھی استعمال کر سکتے ہیں بہت ٹیسٹی پکوڑے بنتے ہیں ان سے تو چلیں اب ہم اس کو فرائے کر لیتے ہیں میڈیم آنچ پر جو ہے ہم نے آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تو جس طرح ہی آئل گرم ہوا ہے ہم نے اس کے اندر اپنا پیس ایڈ کر دیا اور یہ دیکھیں اس کو ہم نے پیسٹ جو ہیں اس میں ایڈ کر لی ہیں اب اس کو ہم نے فرائے ہونے دینا ہے ایک پیس کو تقریباً تین منٹ ایک سائٹ سے ہم نے فرائے ہونے دینا ہے آنچ آپ نے تیز نہیں کرنی تو کیونکہ اگر تیز کی تو وہ بہت ایک باہر باہر سے وہ جل جائے گا لیکن اندر تک اندر سے پھر کچھ رہ جاتا ہے تو مشلی کا ٹیسٹ بلکل بھی نہیں آتا تو اچھی نہیں لگتی مشلی جب وہ کچھی ہوگی تو پھر کھائی نہیں جاتی سمیل آتی ہے تو میڈیم آنچ پر آپ نے ایک سائٹ سے اس کو بکنے دینا ہے اور پھر جب تین منٹ پورے ہو جائیں تین سے چار منٹ تو آپ نے اس کو پلٹ دینا ہے اور دوسری سائٹ کو بھی آپ نے اسی طرح تین سے چار منٹ تک کے لیے فرائے کرنا ہے اور جی سب بہت میری تو فیوریٹ ڈش ہے یہ فش تو مجھے پسند بھی بہت ہے میری مدر بناتی ہیں تو مجھے ان کے ہاتھ کی بہت پسند ہے بہت تیسٹی وہ بناتی ہیں تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں یہ کمپلیٹ فرائے ہو گیا اب ہم اس کو سائٹ پر نکال لیں گے اور یہ دیکھیں اب ہم نے نکال لیا ہے اس طرح اس کو اور اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے تو چلیں کرتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے اس کو آپ کیچып کے ساتھ اور جو بھی آپ کو کیچپ اچھی لگے آپ اس کے ساتھ اس کو سرب کر سکتے ہیں تو مجھے یہ کیچپ کیس اچھی لگتی ہے اس لئے میں زیادہ تر کیچپ کے ساتھ ہی کھاتی ہوں اور یہ بہت تیسٹی فش ہے آئی مس سے کہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کو یہ آپ چلی کارلک سوس آپ یوز کر سکتے ہیں کیچپ آپ یوز کر سکتے ہیں میونیز تو اتنی تیسٹی نہیں لگتی لیکن ہر کسی کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے کیا کہہ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بلکل اچھے طریق سے فرائے ہوئی ہے اندر اور باہر سے اس کو ہم نے میڈیا مانچ پر جو فرائے کیا تھا اسی وجہ سے اندر اور باہر سے اچھے طریقے سے فرائے ہوئی ہے کچھی بلکل نہیں رہی تو یہ دیکھیں آپ یہ آسانی سے ٹوٹ رہی ہے اور آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت تیسٹی بنتی ہے یہ سردیوں میں تو لوگ ضرور اس کو ٹرائے کرتے ہیں اور بہت مزے کی لگتی ہے یہ تو آپ لوگ ٹرائے کیجئے گا اور پھر کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال لکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ